السلام علیکم ویلکم ٹو آنڈر ولوگ تو آج میں ہسپیٹل آئی ہوں کچھ دنوں سے نیتے پہ بہت زیادہ خراب تھی تو ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹیسٹ پریسکرائب کیے تو وہ میں نے کر لی ابھی میں گھر جا رہی ہوں اس سے پہلے میں لوں گی انجل کو اور ایک دو اور کام ہے انجل کو سکول سے اٹھا کے میں ڈائریکٹ لی گئی بیکری کیونکہ آج انجل کا برڈے ہے تو اس نے خود ہی اپنے لی کچھ آئیٹم سیلیکٹ کرنے تھے کچھ کھانے کے کچھ کھٹے میٹی چیزیں مین سپائیسی کیک اس نے پسند کیا اپنی پسند سے اور اس پر اپنا نام لکھوا ہے تو آج بس ہم نے کہا کہ گھر میں چھوٹی سی سمپل سی پارٹی کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کچھ دنوں بعد جب اس کے اگزیمز ختم ہو جائیں گے تو ان کی کزنز کے گھر جا کے ہم ہمیشہ کی طرح اچھے سے سیلیبریشن کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا چھوٹا سا پرنس بھی اپنے لئے چیزیں سیلیکٹ کر رہا ہے بیکری میں انجل خود ہی اپنے پسند سے ایک ایک چیز کو سیلیکٹ کر رہی ہے گھر آتے ساتھ ہی بچوں نے جو چیزیں لی تھی اس میں اسے تو سٹارٹ ہی انہوں نے کلیا شام تک کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے سٹارٹ میں انہوں نے پیزا پیٹیز اور برگر کچھ ایک ایک کھا لیے تو بس میں ان کو منع کر رہی تھی کہ بیٹا پھر شام کو کیا ہوگا جب بابا آئیں گے اور مون بائی آئے گا تو ہم پارٹی میں کیا کریں گے یہ دیکھیں دیکھیں جو لیمیٹڈ ٹائم میں ہے میں نے تھوڑی سی اس کے لیے کی تھا کہ انجل خوش ہو جائے بہت زیادہ کیونکہ اس کے ایکزیم چل رہے ہیں اور ایکزیم کے دنوں میں اس کی بردے آگئی ہے تو یہ تھوڑی سی جو میں نے اس کے لیے پرپریشن کی ہے اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے وہ آپ بھی دیکھئے گا ہمارے ساتھ ڈینر بھی ریڈی ہے میرے ہزمنز آتے ساتھ ہی اپنے ساتھ باہر سے ہی پلیٹر لے آئے ہیں کہ مجھے کچھ بنانے کی زورت نہ پڑے اور زیادہ زیادہ ٹائم ہم فیملی ایک ساتھ گزار سکے اور چیزیں آپ لوگ کو تھوڑی سی کم کم لگ رہی ہوں گی کیونکہ بچوں نے پارٹی سے پہلے ہی پارٹی کا پروگرام وڑا دیا ہے اور چیزیں کافی حد تک بچوں نے کھا لی ہیں موسیقی موسیقی تو چلیے جی بچوں نے کیک بھی کاٹ لیا اب میں انہوں سب کے لیے کیک سب کو سیپریٹ سیپریٹ پلیٹ میں ڈال کے دی رہی ہے تب تک بچے اپنا مستی کر رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں اور میں بھی ان کو دیکھے انجوائی کر رہی ہوں اللہ میرے بچوں کی زندگی لمبی کر رہے ہیں اور ان کو زندگی کی ہر خوشی اور کامیابی نصیب فرمائیں مون انجل اور اس کے چھوٹے بھائی کی بردیس کنزیکٹیو منس میں آتی ہیں جیسے مون کی اکتوبر میں انجل کی نیویمبر میں اور اس چھوٹے شہزادے کی دسمبر میں تو ابھی ہمارے ڈینر کا ٹائم ہو گیا ہے مجھے اور میرے ہزبن کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو میں نے سوچا کہ بس ڈینر تیار کر لوں پھر اس کے بعد میں جو انجل کو جو گفٹس مل چکے ہیں اس میں سے تھوڑے بہت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ کیسے گفٹس اس کو ملے ہیں اور مجھے کمنٹس کیجئے گا یہ دیکھئے انجل کی گفٹس سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ اس کو ایک میکپ کٹسہ مل ہے فروزن کا اور یہ فروک ہے جو اس کے لیے لائے ہیں گفٹ میں یہ شوز یہ چیزیں آپ دیکھ لیں اور یہ کیکٹس ہے انجل کو اپنے سارے گفٹس بہت زیادہ پسند آئے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آگئی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا